اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نئی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ تصدق حسین جلانی صاحب نے اس کمیشن کی سربراہی کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کو جناب چاچو نے فارم کیا تھا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر اور جو ہے اب تصدق حسین جلانی صاحب کے صاحبزادے ساکب میرا خیل جلانی ہے اس طرح کا گنام ہے انہوں نے ان تین سو ججز کے خط کے اوپر دس خط کیے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ چیف صاحب جو ہیں وہ خود اس بات کا نوٹس لیں اور اپنی سربراہی کے اندر ایک بینچ بنائیں ٹھیک ہے اور تصدق حسین جلانی صاحب کے بارے میں میں نے بتا تو دیا تھا آپ کو کہ انہوں نے خود لابنگ کر کے تو اس کمیشن کی سربراہی وصول کی ہے لیکن پھر گھر سے پریشر آ گیا ہوگا کرش ہوں گے گھر کے اندر ان کے بہت زیادہ تو اس لیے ان کے صاحبزادے کے دس خط سے پتا بھی چل گیا کہ ادھر بھی اتھڑ بیٹھے ہوئے نے چاچو کو بڑی عادت ہے چاچو کو نہیں پورے خاندان کو بڑی عادت ہے اگر آپ کو یاد ہو تو نیب کا ایک سربراہ مقرر کیا تھا چاچو نے سولہ ماہ کی گورنمنٹ کے اندر آتے ہی شباز شریف کے سر کے اوپر بقاعدہ جوتے مار کے گیا تھا اور ریزائن کر کے چلا گیا تھا ٹھیک ہے بڑا مزا آیا چاچو کو بہت مزا آیا آئے 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 اتنے جوتے مارے اس نے سر پہ بھی مارے چاچو کو بہت مزا آیا ٹھیک ہے ملکہ اسی طرح کا مزا بھی پنجاب میں آنے والا ہے وہاں پہ بھی چن چن کے ہی اتھڑ لگائے گئے ہیں اے یار یہاں پہ شمشاد احمد خان کا میں نے دو دن پہلے جو ہے نا وہ ایک کلپ سنا ہے وہ جس طرح یوتھیالوجی کے اندر سر تپا گندہ ہوا ہے اور جس طرح وہ بچارہ پاگل ہو گیا ہے اس عمر میں آکے یہ یوتھیالوجی جو ہے یہ کسی بھی عمر کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے ہمارے دوست ہیں رفیق غوری صافت ہو گئے میں تو اب بھی ان کو یاد کرتا ہوں اور ہر موقع پہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کچھ عرصے کے بعد کسی دوست سے ملیں تو ان کو اسی پیرامیٹرز کے اوپر نہ پڑکیں جو پیرامیٹرز تب تھے جب وہ آپ سے جدا ہوا تھا وہ یہ بات بار بار یاد دہانی کروایا کرتے تھے یہ جو تمام یوتھڑ ہیں ملکہ یہ جب چاچو سے بچھڑے ہوں گے یا لٹائر ہو کے گھر چلے گئے ہوں گے یا ان کا انٹریکشن ہوا ہوگا وہ اور ٹائم ہوگا اب اس ملک کے اندر ایک فتنہ جنم لے چکا ہے یوتھیالوجی تو اب اگر اس کے اوپر وہ والے جراسی مثلاً انداز ہو گئے ہوئے تو آپ کیا کریں گے جوتھے کھائیں گے جس طرح چاچو کھا رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ چاچو کو جوتھے پڑ گئے انہوں نے پوری کابینہ سے اپروول کروائی کہ تصدق خسید جلانی صاحب میں نے باپ کو بتایا تھا کہ بابا ایس عمر دے ویچ بھی دے اڈیلان تو باز نہیں آندا اور پیسے تو وہ لے نہیں سکتا کوئی بھی کام کرنے کے کیونکہ پینچ قانون یہ کہتا ہے کہ ریٹائر جج بھی جو ہے وہ آن جاب سمجھا جائے جب بھی حکومت اس کو کسی بھی قسم کی کوئی اسائنمنٹ دیتی ہے جیوڈیشل اسائنمنٹ تو وہ کر لیتا ہے اوپایا اسی اسی نوے نوے لاکھ روپے آتے ٹی اے ڈی اے تھے ایس عمر ٹی اے ڈی اے تھے لے سکتا ٹی اے ڈی اے تھے لے لینا اگر آپ کو یاد ہو تو عظمت صحیح شیخ صاحب کو بھی کسی کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا اگر یاد ہو تو اس نے کس طرح سٹاف مانگا تھا پرسنل سٹاف بھی چاہیے سٹینو بھی چاہیے فیکس آپریٹر بھی چاہیے ساتھ اٹھ بندیاں تو انہیں سٹاف مانگ لیا اور پتہ نہیں اب وہ سٹاف واپس گیا کہ نہیں اس کے پاس سے وہ اسائنمنٹ تو اس نے جمع کروا دی تھی لیکن اس طرح کا سٹاف یہ پھر تمام عمر کے لیے جو ہوتا ہے وہ ریٹین کر لیتے ہیں بلکہ بعض کہاتے ہیں ان کے بچے جو چیمبر چلا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ سٹاف کنٹینو کر جاتا ہے سرکاری نوکری کے اوپر بارال چاہچو کو بہت بہت مبارک کو اور کھلے پڑے ہیں چاہچو آپ کو اپریل سے لے کے اور اکتوبر تک محتاط رہنا ہے کیونکہ ہمارے جو دوست جو کہ اس کے ماہر ہیں علم نجوم کے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے زوال کے وقت حالف اٹھایا تھا اور اس عرصے کے دوران آپ کی چھٹی ہو جائے گی اور پی ایم ایل این سے ہی کوئی نیا جو ہے وہ وزیراعظم نامزد ہو جائے گا لیکن اتنے کہ جوتے کھائیں کہ اس کا بیشتر عرصہ آپ گزار جائیں اکتوبر تک آپ تو اس سے پہلے ہی لگتا ہے کہ بحال ہو جائیں گے جوتے کھا کھا کے تو بارال یہ جو ہے یہ جو جسے کہنا چاہیے یہ جو سیٹ بیک ہے یہ شباز شریف صاحب کا سیٹ بیک ہے یہ عدلیہ کا سیٹ کازی فائز عیسیٰ کا سیٹ بیک نہیں ہے اگرچہ کازی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت اکل مندی کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ معاملہ حکومت کی طرف سے پلٹنے کی کوشش کی تھی اور بائی دوئے یہ بات ریکارڈ کے اوپر آنی چاہیے یا رہنی چاہیے یا میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں یہ جو چھے ججز سے بغاوت کروائی گئی ہے یہ کازی فائز عیسیٰ کے خلاف بغاوت استیفہ کازی فائز عیسیٰ کا مانگا ہے یوتیوں نے اور عمران احمد خان نیازی نے کسی اور نے نہیں مانگا کسی اور کا نہیں مانگا تو اب ان چھے مداخلت کے نتیجے میں کازی فائز عیسیٰ کو استیفہ کیوں دینا چاہیے جبکہ دو لیٹر اس طرح کے پہلے بھی لکھے گئے کیا انہوں نے استیفہ دیا اس طرح کی انٹرفیرنس کے اوپر میرا مطلب ہے کہ یہ پوچھنے والی بات ہے اور اگر یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا استیفہ مانگے نا آپ نے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا استیفہ مانگ لیا ویسے اس کا بھی شامل ٹھیک ہے تو یہ بہرحل تو ہوا کچھ یوں ہے کہ اب پوری کہانی تصدق سینجلانی صاحب نے خط لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ٹی او آرز تیع کیے ہیں اس کمیشن کے میں نے انہیں بھی پڑا ہے میں نے متعلقہ قوانین بھی پڑے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو ہی ایک بینچ بنا کے یہ کام کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو یہ کام کرنا چاہیے یعنی کازی صاحب کو یہ وزن اٹھانا چاہیے تو کازی صاحب نے وہ خط پھر سامنے رکھ دیا اس کمیٹی کے اور اس کمیٹی میں جو تھے دو ارکان منیب اختر اور منصور علی شاہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر بینچ بنا رہتے ہیں تو یہ ساتھ اویلیبل ارکان تھے حیرت ان کے اس طور پر تمام ارکان کا تعلق بلواستہ یا بلاواستہ کے پیسے ہیں اگرچہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جماعت علی شاہ صاحب کی فیملی سے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تحریک پاکستان کے اندر جب بھی مشکل وقت آتا تھا تو ایک کریکٹر ایسا ہوتا تھا جو سعودی عرب روانہ ہو جاتا تھا تو عمرے کے لیے تو وہ تھے جماعت علی شاہ صاحب اور جماعت علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی سیاست بہرل رہی اور وہ مذہبی سیاست کیا کرتے تھے تو یہ ان کے صاحب جاتے ہیں ان کے خاندان سے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں پیدایش تو ان کی کی ہے لیکن چونکہ پھر ایجیسن میں پڑھے اور ایجیسن سے پڑھنے کے بعد لاہور میں یہ آباد ہو گئے اور یہیں کے کورٹے سے اور یہیں کے ڈومیسائل سے وہ جج بھی بنے چیف بھی بنے اور اب سپریم کورٹ کے جاج ہیں پچھا اینا تھا کے پی کے دائیے ٹھیک پشہ اور دائیے ایک تو یہ بات ہو گئی جس طرح اپنا کیا نام ہے ان کا آتر من اللہ صاحب جو ہیں بنے تو وہ اسلام آباد آئی کورٹ کے جاج ہیں ٹھیک ہے اور اسلام آباد میں ساری انہوں نے پریکٹس کی ہے لیکن تعلق ان کا بھی کے پی کے سی ہے اور کے پی کے کا کوٹہ ہی سمجھا جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو لیکن بارال یہ ججز جو ہیں ان میں سے پری ڈومینٹلی ایک آخر میں نام ہے شاید کراچی کے کسی جونئر کا جو لیسنٹلی ایلیویٹ ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ وہ ہیں اب ان کے اندر جو ہے وہ سارے ایک ہی صوبے سے کٹھے کر دیئے ہیں تو چلیں ہم کیا کہیں سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر بینچ کانسیچوٹ کیا ہے منظور علی شاہ صاحب کی اور منیب اختر صاحب کی کانسنٹ کے ساتھ لیکن اگر منیب اختر صاحب کی کانسنٹ تھی تو کیا وہ پھر اویلیبل نہیں تھے کہا یہی گیا ہے کہ جتنے اویلیبل لوگ تھے ساتھ رکنی اب اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ آنا شروع ہو گیا کہ جی فل کورٹ بننا چاہیے اور فل کورٹ نہیں بنتا تو پھر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ نورک نہیں بننا چاہیے تو وہ مختلف مطالبے آنے شروع ہو گئے ہیں اور جس طرح وہ لیا جا رہا ہے کازی صاحب کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے جانے کی شکل کے اندر کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے بڑی بات کہ گیا ہم لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ہے یہ جو بغاوت تھی یہ جو چھ رکنی ججوں کا جو تھا وہ لیٹر تھا وہ کازی فائز عیسیٰ کے خلاف بغاوت تھی اور اب کازی فائز عیسیٰ نے آگے بڑھ کے اس بغاوت سے خود پٹنے کا فیصلہ کیا ہے چاہچو نے کہا ہے کہ جی آپ کا وزن ہے آپ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے تو آپ سنبھالیں ہمیں اجازت دیں ٹھیک ہے اور اس نے ایک تھکڑ قسم کا شخص جو ہے جو ہے پتہ نہیں یہ لیٹر لکھنے کے بھی تصدق جلانی نے کتنے پیسے لیے ہوں گے مجھے نہیں پتہ لیکن ان کے ساتھی جس کا یہی خیال ہے کہ موصوب جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے ظاہر ہے ساتھی جیسے ٹھائری ہوگے تو وہ جانے نہیں دیتے تو انہوں نے وہی لید کی ہے جو وہ اس طرح کے ہر موقع پہ کر دیا کرتے ہیں ملہب وہ پوری لابنگ کر کے خود کو وہ جو کل بوشن جادہ والے کیس میں نامزد کروا کے پہنچے تھے جا کے کمرے جی دو دن تھت ستتے رہے سن کیونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی تو پایا تو پھر نامزدگی نہ لیندہ وہ تھندی ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ہم نے پوری لابنگ کر کے لی جانے آنے کا خرچہ ایڈوانس میں وصول کیا اور ہم روانہ ہو گئے لیکن وہاں پہ جا کے عدالت میں بیٹھیں پھر آخری دن ہم نے ڈسینٹنگ نوٹ لکھ دیا اگرچہ وہ نوٹ بہت اچھا ہے لکھ کے جتا گیا سی ہی سمجھا کرو ٹھیک ہے تو وہ نوٹ بہت اچھا ہے پڑھنے کے لائک ہے لیکن بارال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے مزا آ رہا ہے آپ کو جوتے کھانے کا کھائیے ست بسم اللہ اس قوم کے نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ مینڈٹ کسی اور کو دے اور پرائم میشٹر چاچو بان جائے اور چاچو بان کے پھر اس طرح کی تو چغت چلاکیاں جو ہے وہ کریں اور اس کے نتیجے میں مزید کھلے کھائیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں